ہمارا خلد نہیں کربلا ٹھکانا ہے جہاں سے آئے ہیں واپس وہیں پہ جانا ہے بیداروں کے سن لیں اس کے بعد انشاءاللہ دس میٹ کی گفتگو ہے ہمارا خلد نہیں کربلا ٹھکانا ہے جہاں سے آئے ہیں واپس وہیں پہ جانا ہے یہ فیصلہ ابھی کر لے کہاں پہ جانا ہے ہمارا خلد نہیں کربلا ٹھکانا ہے جہاں سے آئے ہیں واپس وہیں پہ جانا ہے یہ فیصلہ ابھی کر لے کہاں پہ جانا ہے ادھر امام زمانہ ادھر زمانہ ہے تو اے جبرائیل چلو ساتھ چل لے ہو مگر اے جبرائیل چلو ساتھ چل لے ہو مگر یہ سوچ لو مجھے صدرہ سے آگے جانا ہے یہ سوچ لو مجھے صدرہ سے آگے جانا ہے چن رہا ہے ادب نحجے بلاغا لفظیں جناب زینب کے حوالے سے چن رہا ہے ادب نحجے بلاغا لفظیں اپنے بابا کی زبا بول لئی ہے زینب کوئی ذاکر ہو مکرر ہو یا ہو کوئی خطیب چن رہا ہے ادب نحجے بلاغا لفظیں اپنے بابا کی زبا بول لئی ہے زینب کوئی ذاکر ہو مکرر ہو یا ہو کوئی خطیب کوئی کیا بولے جہاں بول لئی ہے زینب کوئی کیا بولے جہاں بول لئی ہے زینب کوئی کیا بولے جہاں بول لئی ہے زینب اے یزید اس سے بڑی ہار تیری کیا ہوگی اے یزید اس سے بڑی ہار تیری کیا ہوگی وہ تیرا گھر ہے جہاں بول لئی ہے زینک اکمرتوہ صلوات پڑھیں محمد و الرالی محمد اللہ علیہ وآلہ 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 عظیم حسبنا اللہ نعم الوقیل نعم المولا ونعم النسیر اما آبادو فقط قال اللہ تعالی وقعو لہو الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْتَيْنَاكَ الْقَوْسَر فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرِ ایک مرتوصل وات پڑھیں محمد اور آل محمد پر عزیزان ایمان آج ہی کی وہ تاریخ کہ جس دن جنابِ خدیجہ کی آگوش میں جنابِ فاطمہ تشریف لائیں میں بچوں کے لئے بتا دوں کہ جنابِ فاطمہ کی ماں کا نام خدیجہِ قبرہ ہے اور یہ ملیقت العرب بی بی ہیں جن کے مال سے اسلام پھیلا ہے ان کا نام ہے خدیجہ اور جنابِ فاطمہ کے والد کا نام میں بچوں کے لئے بتا دوں چونکہ بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جنابِ فاطمہ کے والد کا نام ہے خاتم الانبیاء ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزوں جنابِ فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں ہے جنابِ فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں ہے اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے اس کی علت کیا ہے روایتوں میں ملتا ہے امامِ جعفرِ سعادی علیہ السلام سے منقل ہے کہ جنابِ فاطمہ کا نام فاطمہ اس لئے ہے کہ جو شخص بھی جنابِ فاطمہ سے علفت رکھے گا جو شخص بھی جنابِ فاطمہ سے محبت کرے گا جو شخص بھی جنابِ فاطمہ سے معدد کرے گا جنابِ فاطمہ زہرہ اس کو جہنم کی آگ سے نجات دلائیں گی اس لئے ہے ان کا نام فاطمہ کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو آتشِ جہنم سے نجات دلائیں گی اس کے بعد جنابِ فاطمہ زہرہ زہرہ نام کیوں ہے اس کے لئے بھی امامِ جعفرِ سعادی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے جدہ کا نام زہرہ اس لئے ہے کہ میری جدہ روزانہ تین مرتبہ اپنے نور کو مولاِ متقیان غالب قلِ غالب علی ابنِ عبی طالب علیہ السلام کے لئے ظاہر کرتی تھی جب جنابِ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ صبح کی نواز کے لئے وضو کر کے مہرابِ عبادت میں پروردگارِ عالم سے ہم کلام ہونے کے لئے آتی تھی تو ان کی پیشانی سے ایک نور سادی ہوتا تھا جس کا رنگ تاریخ میں ملتا ہے کہ سفید سفید رنگ کا نور جبینِ فاطمہ زہرہ سے سادی ہوتا تھا جس نور سے مدینہ منور ہو جایا کرتا تھا حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے کہ یہ نور لوگوں کے گھروں تک جاتا تھا اب صحابہِ کرام رسول اللہ کے پاس آئے یا رسول اللہ یہ نور کیسا ہے رسول نے کہا کہ جاؤ میری بیٹی کے گھر دیکھو میری فاطمہ میری لختِ جگر اس وقت میرابِ عبادت میں پروردگارِ عالم سے ہم کلام ہے یہ وہی نور سادیر ہو رہا ہے اس کے بعد یہ پہلا نور فرمایا تین نور سادیر تین مرتوہ نور کے ظاہر کرتی تھی مولا کے لئے جنابِ زہرہ پھر امام فرماتے ہیں کہ جب جنابِ فاطمہ وضو کر کے زہرین کی نماز ادا کرنے کے لئے میرابِ عبادت میں آتی تھی جنابِ فاطمہِ زہرہ سلام اللہ علیہ کی پیشانی سے زرد رنگ کا نور سادیر ہوتا تھا پیلا نور سادیر ہوتا تھا حتیٰ کی اتنا نور نکلتا تھا کہ لوگوں کے لباس بھی زرد نظر آتے تھے لوگ پھر سوال کرتے تھے یا رسول اللہ یہ کیسا نور ہے پھر رسول بتاتے تھے یہ میری بیٹی ہے جو میرابِ عبادت میں اللہ سے ہم کلام ہے اللہ کی عبادت کر رہی ہے اس کے بعد پھر مغربین کا وقت آتا تھا بلال ازان کے لئے آتے تھے بلال ازان کہتے تھے ایک مرتبہ جنابِ فاطمہِ زہرہ باوضو ہو کے میرابِ عبادت میں آتی تھی پروردگارِ عالم سے ہم کلام ہوتی تھی پھر ان کی پیشانی سے ایک نور سادیر ہوتا تھا اس نور کا رنگ سرکھ ہوتا تھا لال رنگ کا نور جنابِ فاطمہِ زہرہ سلام اللہ علیہ کی پیشانی سے سادیر ہوتا تھا مدینے کی درو دیوار سرکھ ہو جایا کرتے تھے لوگ پھر سوال کرتے تھے یا رسول اللہ یہ کون سا نور ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے یہ کہاں سے سادیر ہو رہا ہے پھر رسول اللہ آواز دیتے تھے یہ میری لختے جگر فاطمہ کا نور ہے جو اس وقت میرابِ عبادت میں عبادت کر رہی ہیں تو عزیزوں جنابِ فاطمہ اتنی عبادت تھی تو پھر چاہیے کہ اگر ہم غلامانِ فاطمہ ہیں ہم اگر فاطمہ کے چاہنے والے ہیں تو پھر ہم نے اندر کردارِ فاطمہ کو پیدا کریں اپنے اندر گفتارِ فاطمہ کو پیدا کریں اپنے اندر رفتارِ فاطمہ کو پیدا کریں خدا کی قسم جنابِ فاطمہ کا اس دواز جب مولاِ کائنات سے ہو گیا اب جنابِ فاطمہ کی شادی مولاِ کائنات سے ہو گئی تمام گھر کا کام جنابِ زہرہ کرتی تھی چکیاں خود جنابِ فاطمہ چلاتی تھی روٹیاں جنابِ فاطمہ بناتی تھی سارے گھر کا کام کرنے کے باوجود بھی جنابِ فاطمہ عورتوں کو بلاتی تھی ان کو درس و تدریس کرتی تھی درس دیتی تھی جنابِ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ تفسیر کا درس دیتی تھی ہم کو نہیں معلوم ہوتا جنابِ فاطمہ کے گھر کا ماحول کیا تھا جنابِ فاطمہ کے گھر کے اندر کی فضا کیا تھی ہمیں نہیں معلوم ہوتا اگر جنابِ فضا نہ ہوتی عزیزوں تاریخ میں ملتا ہے کہ جنابِ فضا کی ایسی تربیت جنابِ فاطمہ نے کی ایسی تربیت کی کہ اب کوئی جنابِ فضا سے جب کوئی سوال کرتا ہے تو فضا عام لہجے میں گفتگو نہیں کرتی ہے بلکہ ان کا لہجہ لہجہ قرآنی ہوتا ہے جب کوئی سوال کرتا ہے تو جنابِ فاطمہ عام لہجے میں اس کا جواب نہیں دیتی ہے بلکہ ان کا جواب قرآنی آیتوں میں ہوتا ہے تو لوگوں عجیزوں جب جنابِ فاطمہ اگر کسی کی پروریش کر دیں تو وہ بھی قرآن کے لہجے میں بولنے لگتا ہے ایک سلوات پڑے محمد اور آلِ محمد پر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں جیسی جنابِ فاطمہ نے کی ہے جیسی جنابِ زہرہ نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے عزیزوں مولانا نسرت بخاری صاحب کا ایک جملہ ہے پڑا اچھا جملہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے پرورش کس طریقے سے کرتے ہیں گھر پہ آپ دیکھیں بچے اگر شرارت کرتے ہیں ہم ڈاڑھتے ہیں دودھکارتے ہیں حتیٰ کہ اپنے پاس سے ان کو بھگاتے ہیں اور اگر ہمارے اولاد نہ ہوتی ہے پھر پروردگار کی بارگاہ میں کھڑ ہوتے ہیں پروردگار تجھے واسطہ ہے مولا ابباس کے بازو کا تجھے واسطہ ہے جنابِ رباب کی اجڑی ہوئی گوت کا مجھے ایک بچہ دے دے عملے سالے کریں گے پروردگار سے دعا کرتے ہیں لیکن پروردگار اگر ان کو اولاد دیتا ہے تو پھر وہ ایسی تربیت نہیں کرتے جیسی اہلیں بہت چاہتے ہیں وہ ایسی تربیت نہیں کہتے جیسی جنابِ فاتحہ دودھ کارتے ہیں ہاں بچے اگر موبائل مانیں تو موبائل تو پوراں ان کے بابا فادر جو بھی دلا دیتے ہیں لیکن وہ ایسی تربیت نہیں ہوتی ہے جیسی جنابِ زہرہ چاہتی ہیں عزیزوں ہمارے بچے جب ہمارے پاس آتے ہیں بھگاتے ہیں لیکن یہی جب حسنین باہر سے کھل کے گھر میں آتے تھے ایک مرتبہ جنابِ فاتحہ اپنے بچوں کو کلیجے سے لگاتی تھی اور ایک جملہ کہتی تھی یہ تھی جنابِ فاتحہ کی تربیت حسنین کے لئے جب جا کے کوئی حسن بنا کوئی حسین بنا کوئی زینب بنا پھر کرولا فتح ہوئے اسلام بچا اسلام باقی یہ تھی جنابِ فاتحہ کی تربیت عزیزوں ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی تربیت کریں جیسے جنابِ فاتحہ نے کی ایک واقعہ اس کے بعد آپ کی رحمت کو توانی آپ دیکھیں کہ قبیلِ قریش والے قبیلِ قریش کی عورتیں جو ہیں جنابِ رسول اللہ کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ہاں شادی ہے ایک بچی کی آپ جنابِ فاتحہ کو بھیج دیجئے گا لیکن قبیلِ قریش کی جو عورتیں تھی ان کا منصوبہ کچھ الگ تھا وہ چاہتی تھی کہ جنابِ فاتحہ کو زلیل کیا جائے گا یہ ایسا سے کم تری کا شکار ہو جائیں گی لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ جن کو اللہ عزت دیتا ہے اسے تم کہاں زلیل کر پاؤگے وَتُو اِدْو مَنْتَشَا وَتُو زِلْو مَنْتَشَا عزت دینا بھی پروردگار کا کام ہے زلت دینا بھی پروردگار کا کام ہے عزیزوں آپ قبیلِ قریش کی عورتیں جب کہہ کے چلی گئیں رسول اللہ جو ہے جنابِ فاتحہ کے پاس آئے اور آپ کہتے ہیں بیٹی وہ قبیلِ قریش کی عورتیں آئے تو ان کے ہاں ایک بچی کی شادی اور آپ کو مدو کیا ہے جنابِ فاتحہ نے کہا کہ اے بابا آپ بھی تو جانتے ہیں کہ ان کا منصوبہ کیا ہے آپ بھی تو جانتے ہیں کہ ان کا حدف کیا ہے وہ چاہتی ہے کہ شادیوں میں لوگ اچھے اچھے لباس پہن کے آتے ہیں اچھے اچھے زیوراز سے آراستہ اور پہراستہ ہو کے آتے ہیں اور مجھ زہرا میرے کپڑے میں پہوند لگے ہوں گے میرا کپڑا پرانا ہوگا میں جب وہاں جاؤں گی لوگ مجھے ایسا سے کم تری کا شکار اور لوگ میری تزلیل کریں گے ایک مرتبت جبریل نازل ہوئے یا رسول اللہ جناب فاطمہ کو بھیجیے ان قبیل ہے ان قریش کی عورتوں کے پاس ان قریش کی عورتوں کے ہاں شادی ہے جناب فاطمہ کو یہاں بھیجیے کیوں اس لیے کہ جناب فاطمہ کا وہاں جانا ان کا اسلام قبول کرنا ہوگا اب جناب فاطمہ آمادہ ہو رہی ہیں ہجرے میں گئی پھٹا پرانا جو ان کا کپڑا ہے پیوند لگے ہوئے ہیں جناب بیوی نے اپنے کپڑے کو پہنا شرافت کا روگن اپنے سر پہ رکھا نجابت کی کنگھی سے اپنے سر کو سیدھا کیا زودو تقوی کی نالین پہنی افت کے مکنے سے چیرے کو ڈھکا افت کی چادھر اوڑی ایک مرتبہ اب دہلیس سے پار ہونا چاہتی ہے اتنے میں پروردگارِ عالم نے ہورانے جنت کو بھیجا سو ہورانے جنر جناب فاطمہ کی دہلیس پہ آگئیں اب کسی کے ہاتھ میں جنتی لباس ہے کسی کے ہاتھ میں جنتی زیورات ہیں کسی کے ہاتھ میں پنکھیں ہیں کسی کے ہاتھ میں اوٹو کی آرائش کے سامان ہیں سب آنے کے بعد کہتی ہیں جناب فاطمہ یہ آپ کے لیے پروردگار نے بھیجا ہے یہ لباس لباس جنتی ہے یہ زیور زیورے جنتی ہے ایک مرتبہ بی بی پھر ہجرے میں گئیں اور جانے کے بعد اب لباس جنتی کو پہنا اور پہننے کے بعد زیمر سے آرازدہ ہوئی اب جو چلی ہے کبیلے قرائش کے لیے کیا شان ہوگی ملکت الارب کی بیٹی ایک مرتبہ ہورانے جنت کی جھرمٹ میں جناب فاطمہ زہرہ ملکت الارب کی بیٹی چل رہی تھی اب قرائش کی عورتیں نے جب دور سے دیکھا دیکھنے کے بعد کہنے لگی یہ کیا ہو رہا ہے یہ فاطمہ آ رہی ہے یہ تو ہمارے منصوبے فیل ہو گئے ہمارے منصوبوں پہ پانی پھر گیا یہ جناب زہرہ ہم نے سوچا تھا ان کو بے عزت کریں گے ان کو زلیل کریں گے ان کو رسوہ کریں گے لیکن اب جناب فاطمہ جب آئی ایک مرتبہ قرائش کی عورتوں نے دیکھا اور کہنے لگی اے فاطمہ آپ کہاں اور ہم کہاں آپ کا لباس لباسے بہشتی ہے آپ کا زیور زیورے بہشتی ہے آپ کی ہورے ہورالے جنت ہے آپ کا جو ہے آرآہستہ کا سارا سامان جنت سے آیا ہے ہم کیا ہے ہمارے ہورے دنیاوی ہمارے لباس دنیاوی ہمارے پنکے دنیاوی ایک مرتبہ تمام قرائش کی عورتیں جناب فاطمہ کے قدموں میں گر گئی اور گرنے کے بعد کہنے لگی فاطمہ آپ حق پہ ہے فاطمہ آپ کے بابا حق پہ ہے فاطمہ فاطمہ آئلِ بیت حق پہ ہے آج اسے ہم اسلام قبول کرتے ہیں آج اسے ہم اسلام قبول کرتے ہیں اور ہم اللہ اور رسول پہ مسلمان ہوکہ ان کا کلمہ پڑھتے ہیں یہ تھی جناب فاطمہ جو اپنے کردار سے اپنی گفتار سے اپنی رفتار سے قبیلِ قریش کی عورتوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اسلام قبول کریں عزیزو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جناب فاطمہ کے ہم جناب فاطمہ کی مسیر پہ چلیں جناب فاطمہ کے کردار کو اپنے گھر تک لائیں تاکہ ہماری عورتوں بھی ہماری عورتیں عورتوں کا مرتبہ بھی جناب فضا جیسا ہو ہماری عورتوں کا مرتبہ بھی جناب سارا جیسا ہو وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین آخر میں دو آگوں پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا جو بھی حاضرین ہیں اور ان کی جو دلی خواہش ہے پروردگار ان کو پورا فرما پروردگار تیری بارگاہ میں دو آگوں ہیں بارے لہا جہاں جہاں بھی بیمار ہیں تجھے واسطہ ہے بیمارِ کربلا کا انہیں شفاءِ کامل و آجیل انعائت اتا فرما پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا جو مقروض ہیں ان کا کرز غیب سادہ فرما پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا جو برسرِ روزگار ہے ان کو روزی میں برکت انعائت اتا فرما پروردگار جنہوں نے جشن کا اعتمام کیا پروردگار ان کے بھی رسک و روزی میں برکت انایت ادا فرما پروردگار دولے عمر انایت ادا فرما پروردگار دعاوں میں آخری دعا یہ ہے منتقی میں خون حسین یوسف زہرہ حضرت امام خجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے ناصر و آوال میں شمار فرما فتقبل مننا انکان تسامیون علیم آپ حضرات پھتے ہیں اور اپنے کے بعد ایک دوسری سے گلے ملیں اور اور عید کی مبارک بات دیں تاکہ مالوں